پاکستان تحریک انصاف غیر قانونی حراست میں لینے کا دعویٰ کیا تھا تہاں شوکت یوسف زہینے وزیرالہ کی کیپی ہاؤس میں موجودگی اور انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات کی تصدیق کی ہے انہوں نے یہ بھی بتا ہے کہ ان کے چیئرمن پی ٹی آئی کی موجودگی میں انتظامیہ کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں جس میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی غیر قانونی مقدمات کا خاتمہ اور دیگر مطالبات پیش کیے گئے ہیں اس کے علاوہ تحریک انصاف نے پلان بی کے تحت آزم سواتی کو ڈی چاک پہنچنے کی ہدایت کی ہے اور بیریسٹر سیف ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ علی امین گھنڈاپور کا موبائل نمبر بن جا رہا ہے اور دوسری طرف جو سرکاری ذرائع ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گھنڈاپور کو گرفتار نہیں کیا گیا اور نہ ہی ایسی کوئی خبر جو سامنے آئی ہے وہ درست ہے اب وزیرالہ خیبر پختون کو علی امین گھنڈاپور کو استعباد میں حراست سے لینے کی جو متضاد اطلاع تھی ان کی کانفرمیشن ابھی ہونا باقی ہے اپوزیشن کے جو برانوما ہے وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ حکومتی ذرائع جو ہے وہ اس کی تصدیق نہیں کرے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خبر ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے یہ خبر جو ہے وہ غلط ہے اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ محسن نکوی نے یہ خبردار کیا تھا کہ علی امین گھنڈاپور جو ہے وہ لائنز کروس کر رہے ہیں اور اگر انہوں نے ایسا کیا تو پھر انتہائی اقدام کی طرف جانا پڑے گا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو شرپسند ہے وہ پولیس پر پتھراؤ کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں انہوں نے پولیس کے اوپر جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل پھینکے ہیں اور پی ٹی اے کے مظاہرین میں افغان جو بشندے ہیں ان کی موجودگی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ ان کی موجودگی تشویشناک ہے اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو احتجاج ہے یہ گزشتہ روز شروع ہوا تھا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور صد اور صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج انہوں نے احتجاج کیا اور ایسا لگا کہ جیسے یہ دونوں شہر میدان جنگ بنے رہے پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے ایک کارکنان کے درمیان جگہ جگہ ٹکرا ہوا اسلام آباد کے چائنہ چوک جنہ ایونیو اور دیگر مقامات پر جو پولیس ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں یہ آمنے سامنے آئے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ چائنہ چوک سے ایک آگے نکلے لیکن ڈی چوک کے قریب پہنچ گئے جس کے بعد پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاتی رہی فوج کے دستوں نے رات گئے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لیتی ہے اور پاک فوج کا علاقے بھر میں گشت بھی جاری رہا ڈی چوک سمیت اسلام آباد کے کئی مقامات پر پولیس اور پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن تھے ان کے درمیان جھڑپے ہوئیں فیض آباد میں گزشتہ رات ہنگام آرائی کرنے پر تحریک انصاف کے سترہ کارکنوں کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ بھی درج کیا گیا دوسری طرف وفاقی دار حکومت اسلام آباد کے تاجروں نے پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے روجو کر لیا اور عدالت نے اس معاملے پر تحریری حکم نامے میں آج کہا کہ وفاقی دار حکومت میں غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جائے گی پاکستان تحریک انصاف نے لہود میں بھی احتجاج اور مظاہروں کا اعلان کیا تھا تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر منارے پاکستان جانے والے جو تمام راستے تھے انہیں کنٹینر رگا کر سیل کر دیا گیا پنجاب کے چار شہروں میں دفعہ ایک سو چوالس مافیز کی گئی اور لہور راولپنڈی اور اٹک میں بھی رینجز کو طلب کر لیا گیا دساویزات کے مطابق پنجاب حکومت نے وفاق حکومت سے فوج تعینات کرنے کے درخواست کی تھی صوبے کے جو ہے وہ مختلف اسلام میں اس کے بعد پاک فوج کو طلب کیا گیا وزیر وفاق خارجہ عاصب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاب بھارتی وزیر خارجہ کو جو بلانے کی بات کر رہی ہے اس کی بجائے وہ دہلی میں جلسہ کر لے صوبائے وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا بھی آج یہ کہنا تھا کہ بیریسٹر سیف کا بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کو ریاست مخالف احتجاج میں شرکت کی دعوت دینا ملک دشمنی کا ایک آخری لیول ہے لیگرانوہ عرفان صدیقی نے کہا کہ پی ٹی آئی جے شنکر کو شہدہ کے تباہ کرنے والے جو انہوں نے کیے تھے ان مزاروں پر بھی جو ہے وہ لے جائے اور چیرمن پیٹے بیریسٹر گوھر علی خان کا البتہ اس حوالے سے یہ کہنا تھا کہ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے حوالے سے بیریسٹر سیف کا بیان سیاہ کو سباک سے ہٹ کر جو ہے وہ لیا گیا مشہر اطلاعات جو بیریسٹر سیف ہے ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جے شنکر کے حوالے سے جو ہے وہ جالی حکومت بے بنیاد پروپاگینڈا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ میڈیا میں میرے بیان کو آؤٹ آف کانٹیکس جو ہے وہ پیش کیا گیا پاکستان تحریک انصاف احتجاج کے ذریعے اپنے مقاصد جو ہے وہ کہاں تک حاصل کر پائے گی یہ جو احتجاج کی ٹائمنگ ہے یہ کتنی عام ہے اور اس احتجاج کی ٹائمنگ کے علاوہ اس سارے معاملے کے اندر جو اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے ایک طرف پولیس ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ہیں اور وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے حوالے سے مختلف اطلاعات آ رہے ہیں اور یہ اطلاعات جن کے سرکاری حوالے سے سرکاری ذرائع کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی گرفتاری نہیں ہوئی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رانوما ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ یہ گرفتاری ہوئی ہے اب یہ جو ساری صورتحال ہے اسمہر احمد عویس صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں اور ان سے اس حوالے سے مزید آہ بات آہ کرتے ہیں احمد عویس صاحب بہت شکریہ احمد عویس صاحب سب سے پہلے تو کوئی اطلاع ہے وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے حوالے سے وہ کہاں پر ہے کیا ان کی کوئی گرفتاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اور کیا کیا تحریک انصاف کے لوگوں کا ان سے کوئی رابطہ ہے جو اطلاع ہے جو اطلاع ہے میرے پاس مجھے تو یہ اطلاع اس کے مطابق تو یہ ہے کہ ان کو وہاں پہ سی ایم کو سی ایم ہاؤس میں آپ سے بے جا میں رکھا ہوا ہے ان کو ان کو وہاں پہ رانگ فل کنفائنمنٹ پہ ان کو وہاں پہ اندر رکھا تھا اور وہاں رینجرز کا اور پولیس جو ہے وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ موجود ہیں وہاں پہ سی ایم ہاؤس ہے اس کو وہاں پہ سی ایم ہاؤس ہے اس کو پوری طرح سے کنٹول کیا ہے اور وہ اندر ان کو آجا اب یہ جو احتجاج کے حوالے سے اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ اس پر بار بار سوالات اٹھائے جا رہے ہیں حکومت کی طرف سے اس پر تنقید بھی بہت ہے کیا واقعی یہ موقع ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح کے احتجاج کا دیکھیں یہ موقع والی بات تو ہے اگر موقع اگر ہم کہیں کہ یہ اس وقت کوئی ڈیگنٹیز آ رہے ہیں تو موقع نہیں ہے تو ڈیگنٹیز کے لیے یہ کتنی اچامبیا کی بات ہے کہ ایک نون ہیلیکٹڈ بندوں کی حکومت بن کے پارلیمنٹ پہ کابز ہوگی اور وہ پاکستان کی ماندگی کر رہے ہیں اس سے جانا تظلیل ہمیز کوئی بات ہو سکتی ہے یہ تو ہو گیا ہے ایجیٹیشن کے تو بڑی چھوٹی سی بات ہے اس کے آگے یہ سب سے بڑی بات تو یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس کو ان کے ہر ایک کے پاس پوری ڈیگنٹیز موجود ہوتی ہے ان کی ایجنسیز ان کے سارا سب جگہ یہ معلوم ہے کہ یہ ایک فیک حکومت بنی ہوئی ہے جھوٹے منڈیٹ کے اوپر اور فال صورت لے کے پارلیمنٹ پہ کابز ہے تو یہ بڑی خطنات صورتحال ہے دونہ طرف آپ دیکھئے اگر ایک طرف آپ یہ کہیں کہ یہ بھی جسٹیفائی نہیں کیا جانا سکتا لیکن اس سے زیادہ یہ کیسے جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے لیکن آج آپ سے کچھ دیر پہلے آپ سے کچھ دیر پہلے احمد عویس صاحب اسلامباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا اور اسلامباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ایک مخصوص جگہ مختص کر دے وہاں پر احتجاج کر لے پاکستان تحریک انصاف تو اس کو آپ کے سرے سے دیکھیں کیا اس آرڈر کے بعد تحریک انصاف کو اپنا احتجاج کال آف کرنا چاہیے یا نہیں میرا تو خیال ہے کہ یہ مخصوص جگہ اگر آپ دے رہتے ہیں اور وہ یہ جو پابندیاں لگائی ہوئی انہوں نے بیٹو کہ کبھی کبھی پبلک جلسوں میں یہ پابندیاں لگ سکتی ہیں آپ بھی اتنے عرصے سے اس پروفیشن میں ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اور سنو آپ نے اس سے پہلے بھی یہ پبلک جلسے جو ہیں کبھی وہاں میں بھی ٹائم کی پابندی ہوتی ہیں کہ سات بجے ختم ہو جائے گا جی سات بجے ایک منٹ سے آپ کے خلاف کاروائی شروع کر دیں گے کبھی ایسے بھی ہوا ہے یہ تو نہ کرنے والی بات ہے نا اس لیے وہ اس کے بھی کو حال نہیں ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ایک ایک بڑی بوٹی بات یہ ہے پی ٹی آئی کو پہلے بھی دیوار سے لگا دیا گیا درست ہے اس کے بعد اب جو کچھ ہو رہا ہے یہاں کہ نہ عدالت میں کہیں وہ عدالت سے بھی وہ کام کروائے جا رہے ہیں مختلف قسم کی تیمٹیشن دے کے آپ ہی آپ نے دیکھی لیا کہ یہ جس طرح سے یہ فیصلہ ہوا ہے اور چیف جسٹس کو قاضی فادیسا صاحب کو جو بیٹ دی گئی ہے کہ تمہیں جو فیڈل کونسٹیوشن کوٹ جو بنے گا اس کا تمہیں پہلا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا اور وہ یہ نومینیٹی کی جسٹس ہوں گے ملنگ بھی ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کا ہو لیا بگاڑ دیں گے اور جوڈیشی کو ڈیڈیکٹ انڈر ڈی تھم آف اگزیکٹیو لے دیں گے یہ کتنی خطرناک بات ہے یہ ڈیسپورٹیزم ہے یہ کو ڈیموکریسی تو نہیں ہے یہ ڈول افلو تو نہیں ہے تو اب یہ تمام صورت رہا جب مگر اس پر دیکھئے یہ جو آئینی ترمیم ہے اور جو کونسٹیوشنل کوٹ والا معاملہ ہے جی اس پر اب وقلا کے ریزسٹنس بھی ہم دیکھ رہے ہیں تو آپ کے خیال میں اس میں ابھی بھی کوئی راستہ ہے حسائنی ترمیم کا کوئی راستہ روکا جا سکتا ہے ملکلہ کی طرف سے یا تحریک انصاف کے طرف سے ملکلہ کی طرف سے بڑی سخت ریزسنس ہوگی بہت زیادہ ہوگی ملٹی پر ریزن جس میں ایک ریزن یہ بھی شامل ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے ہو گیا تو پھر وقالت کا پرفیشن بھی ختم ہو جائے گا تو یہ بھی this is also one of the causes for very strong resistance from the legal community چیک یہ جو احمد ویہ صاحب یہ بیریسٹر سیف نے بیان دیا ہے بھارتی وزیر خارجہ کے حوالے سے یہ بیان دینا چاہیے تھا بالکل بھی نہیں دینا چاہیے تھا بلکل یہ irresponsible statement ہے بہت irresponsible ان کا کیا تعلق ہے ایک ویسے میں تو ان کے آنے کے اوپر بھی میں I have reservation پاکستان کے وہ پاکستان ٹیم کو وہ اترنے کی دیتے آپ نے دیکھا ہے کرکٹر ٹیم کو اور اس کے جگہ پہ آپ ان کے وزیر خارجہ یہاں پہ کیوں آئے جب سے کشمیر کا ایشو ہو گیا ہے تو ہم تو وی آر ایٹ وار ایک خاموشی سے ہے کچھ ہے لیکن ہماری کیفی ہے تو ایٹ وار ہے مرن انڈیا اس وجہ سے یہ بالکل جو ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ احمد عویز صاحب ہمارے سبجود تھے ابھی پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے حکومت کا موقف پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر جو ہے وہ ان سے جانیں گے یہ جو آج پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا دوسرا دن ہے اور یہ اس سارے معاملے میں اور ابھی اس وقت وزیرالہ خیبر پختونخواہ کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں اور یہ اطلاعات یہ بھی کہ گرفتاری ہو گئی ہے ان کی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ رانماؤں کا یہ دعویٰ ہے لیکن دوسری طرف سرکاری ذرہ ہے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی گرفتاری نہیں کی گئی بہرحال مصدق ملک صاحب ارے ساتھ موجود ہے وفاق کے وزیر مسلم لی قنون سے سینیٹر ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب یہ کہاں پر ہے وزیرالہ آپ باخبر ہوتے ہیں یوزیلی عام طور پر اس طرح کے معاملات سے تو کچھ آپ کو معلوم ہے یہ وزیرالہ کہاں پر گئے ہیں وہ مجھے پرانی زمانے کی فلمیں یاد آتی ہیں جس میں ایک بندہ ایک جگہ پر ہوتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے پھر وہ نمودار ہو جاتا ہے پھر وہ غائب ہو جاتا ہے اور یہ میں بات نہیں کرتا اگر یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہوتا تو میں بھی بڑا پریشان ہوتا کہ یہ وزیرالہ صاحب کہاں چلے گئے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی آپ ایک دو مرتبہ دیکھ چکے ہیں وہ تشریف لارے تھے اور انہوں نے بڑا وہ راستے میں واشگاف نارے مارے اور للکارے مارے بلکہ اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں پھر الزام لگ گیا ہے کہ وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اٹھا لیا ہے پھر پتہ چلا کہ وہ تو کی پی پہنچ چکے ہیں وہ واپس تو اسی طرح بلکل ابھی وہ آ رہے تھے دوپیر تک تو کلپ بھی چلا رہے ہیں جس میں انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے گریبان ان کا تھوڑا سا کھلا ہے اور وہ نارے مارے تھے کہ میں تو آ گیا ہوں اور میں اسلام آباد پہ قبضہ کر لوں گا اور جیل توڑ کے قیدی کو لے کر چلا اس طرح کی باتیں کر رہے تھے پتہ نہیں کون سی گلی محلے کس نالی نالے سے ہوتے ہوئے پچھلے دروازے سے آ کے خیبر پختونخواہ ہاؤس پہنچ گئے اور سارے لوگ ششدر تھے کہ وہ جلوس تو کہیں اور ہے وہ جتھا جس میں وہ گنمن تھے وہ ساری پولیس تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم جلغار کرنے آ رہے ہیں ہمارے پاس کرینے ہیں اور ہم ڈی چوک تک جائیں گے وہ پھر پتہ چلا کہ اس کرینوں شرینوں کے اندر اندر سے ہی وزیراعالہ صاحب غائب ہو گئے ہیں اور پھر وزیراعالہ صاحب اقدم تو ابھی وہ کہاں سے ملیں گے کیا وہ پھر دوبارہ کے پشاور پشاور سے ملیں گے پہلے تو وہ ذرا آپ کی پروگرام میں نکھار پیدا کرنے کے لیے کوئی تھوڑا سی پروگرام شام کے جو ہیں ان میں گرمی پیدا کرنے کے لیے دو چار پانچ گھنٹے تو ادھر ادھر نہیں ہماری تو دو دن سے فون بند ہیں ادھر کنٹینر لگے وہ نمارے میں بند ہیں میں آپ کی منت سماجت سے اور کتنی گرمی حکومت پیدا کرنا چاہتی ہے ادھر جو ہے وہ دو دن سے شہر کے ادھر کوئی کار نہیں ہوگا ہم نے تو سردی پیدا کی بارش پیدا کی ہم نے کہاں پہ آپ کی گرمی پیدا کی حدد تو وہ پیدا کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے ایک مرتبہ تیس چالیس ارب ڈالر کی انویشمنٹ ایک ڈیڑھ سال کے لیے ڈیلے کروا دی تھی دھرنا دے کے جب چین کے صدر آ رہے تھے سی پیک کے زمانے میں دوہزار تیرہ چودہ کی بات کر رہا ہوں تو ہم دوبارہ ایسی کی تیسی پھیر دیں گے اچھا کیا پتہ چلا کہ وہ سعودیہ سے آ رہے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ ایم او یوز کرنے بزنس ٹو بزنس ایم او یوز ہو رہے ہیں نئے کاروبار کھل رہے ہیں لوگ کاروبار کریں گے ملکی معیشت آگے بڑھے گی مہنگائی ویسے ہی نامراد کم ہو گئی ہے اب کیا معیشت بھی آگے نکل جائے گی تو انہوں نے کہا کہ ہم کو کنٹینر لگوائیں کوئی فون بند کروائیں ملیشیا کے صدر جو یہاں پر آئے ہیں تاکہ انویشمنٹس ہو سکیں یہ نہ ہو کہ نامراد انویشمنٹس ہوئی جائیں تو ان کو کنٹینر تو دکھائیں گالی گلوچ دکھائیں وہ زبان جو بولی جاتی ہے ان کو سنوائیں تو یہ رویہ تو بڑا عجیب سا دکھتا ہے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی فلم کے اندر پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ایک ویلن کریئٹ کیا گیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا تو میں خط لکھ دوں گا آئی ایم ایف کو بلکہ اپنے سبائی جو وزراء ہیں آپ کو یاد ہوگا ہمارے وہ جو وفاقی وزیر تھے معیشت کے انہوں نے صبائی وزراء کو فون کر دیا کہ تم خط لکھ کے بھیج دو تاکہ یہ کہیں آئی ایم ایف کا پروگرام نہ ہو جائے اس مرتبہ بھی انہوں نے بیان جب پروگرام ہونے لگا تو بیان دے دیا تھا جیل سے ہی کہ ہم آنے والی کوئی حکومت جو ہے اس کو آنر نہیں کرے گی اس پروگرام کو آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں انہوں نے ملینز او ڈالرز لگا کے پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کروا دی تھی تو آپ مجھے بتائیں ایک ایسی سیاسی جماعت جو اپنے ملک کے خلاف ریزولوشن پاس کروا رہی ہے جو کبھی چینی وہ جو سی پیک کی انویسمنٹ ہے اسے بھگانے کی کوشش کر رہی ہے کبھی آئی ایم ایف کے پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے کبھی یہ کوشش کر رہی ہے کہ ملیشیا سے انویسمنٹ نہ آ جائے یا جو سعودی عربیہ سے وفود آ رہے ہیں جو اربوں ڈالر کی انویسمنٹ یہاں پہ کرنے آ رہے ہیں کہیں وہ نہ آکے کانٹریکٹ سائن کر کے چلے جائیں تو آپ مجھے بتائیے آپ ایسی حکومت کے متعلق حکومت صرف کیا کرے گی حکومت کیا ایسی طرح سے چلتی رہے گی یہی کنٹینر لگتے رہے گی پکڑ دھکڑ چلتی رہے گی دیکھیں تین آپس یہ بھی تو کوئی مناسب بات نہیں ہے نہیں آپ مناسب بتا دیں کہ اگر وہاں سے پولیس آ رہی ہے اور بندوقیں پکڑی ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ آج گولیاں بھی چلنی ہیں آپ نے دیکھا کہ کچھ پولیس افسر وفا کی حکومت کے زخمی بھی ہوئے آپ نے دیکھا وہ مناظر دیکھے ایک کی تو تصویر بھی غالباً وزیر اعلیٰ پنجاب نے چلائی جو پولیس والا وہاں پہ زخمی کیا گیا ہے گولیاں بھی چل رہی ہیں اور پولیس والوں کو زخمی بھی کیا جا رہا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ یہاں سے بھی گولیاں چلا دیں اور ایک مارکہ ہو جائے راستے میں کہ سو پچاس لوگ مر جائیں یہ تو کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے ایک تو طریقہ یہ ہے نا کہ بھئی آپ ان کو باہر ہی روگ دیں اور یہاں پہ موبائل بھی چلتے رہیں اور کنٹینر بھی نہ لگیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آنے دیں اور جیسے پہلے انہوں نے نو مئی کے دور والے دن جیسے انہوں نے کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ کیا جیسے انہوں نے پاکستان کا سرگودہ بیس پہ حملہ کر کے جہازوں کو آگ لگائی جیسے شہیدوں کے مجسموں کی گردنیں کٹ کے انہیں اٹھا اٹھا کے پٹھا تو وہ دوبارہ ہو لینے دیں آنے دیں یہ ان کا حق ہے وہ پہلے بھی شہیدوں کے مجسموں کی گردنیں کٹ چکے ہیں تو دوبارہ کر لیں گے لہر میں اور اسلامباد میں بھی تو احتجاج کیا تھا کیا اس طرح سے کوئی درمیانی راستہ نہیں نکالا جا سکتا ہے جب ان کو ڈیفیوز کر دیا جائے اور تین چار سو سے زیادہ لوگ نہ آئیں جو آج بھی تین چار سو پانچ سو لوگ آپ کو نظر آ رہے تھے یہی واحد طریقہ ہے جس سے وہ ڈیفیوز ہوں گے جہاں پہ ان کے جتھے پہنچیں یا جتھے باہر آگئے وہاں پہ تو آپ کو آگ کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا میں آپ کو دوبارہ ہی آتھ کروں حکومت اوورڈو تو نہیں کر رہی میں آپ کو اسی وجہ سے ہلتماس بھی کر رہا ہوں ہلتجاہ بھی کر رہا ہوں سوال بھی پوچھ رہا ہوں کہ مجھے راستہ بتا دیں ایک راستہ تو یہ کنٹینرز کے ذریعے بغیر جانی مالی نقصان کیے ان کو باہر ہی روکا جائے اور اگر کوئی گلیوں بلیوں سے نالے نالیوں سے ہوتا ہوا کہیں پہنچ جائے تو اس کو عزت سے رخصت کیا جائے کہ آپ جائیں واپس پانچے گھنٹے ذرا تماشا چلنے دیں ہیں نہیں ہیں آگئے ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ایک وقت میں للکار رہے ہیں ایک وقت میں بھاگ رہے ہیں تھوڑی دیر میں غائب ہو گئے تھوڑی دیر میں حاضر ہو گئے یہ جو باتیں کی جائے رہی ہیں کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی ہمارے ساتھ ابھی میں آپ ہی کے ٹی وی پرگرام پہ دیکھ میں نے کہا شاید کوئی آپ کو پتا ہو آپ کے ٹی وی پرگرام پہ آپ کے پرگرام کے نیچے ٹکس چل رہے تھے کہ عساق عساق دار صاحب نے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہمارے لئے دروازے کھلیں ہاں بات کریں مگر ایک صاحب آپ مثلا میں آپ کو کہوں کہ آپ مجھے پرگرام میں بلائیں آپ نہیں بلاتے تو میں آپ کا کیا پرگر لوں گا میں روز آپ کو کہتا ہوں آپ کے پرگرام میں آنا چاہتا ہوں آپ نہیں بلائیں تو میں کیا کروں گا کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا اسی طرح ڈائلاؤگ اس وقت ہوتا ہے جب دو پارٹیاں بیٹھیں جب ایک پارٹی کہتی ہے کہ میں معصوہ اسٹیبلشمنٹ سے کسی سے بات ہی نہیں کروں گا میں سیاسی ہوں جمہوری ہوں پاکستان کا سیلیکٹڈ پرائم منسٹر اسے ہی پرائم منسٹر رہ چکا ہوں لیکن کسی سیاسی بندے سے الیکٹڈ بندے سے بات نہیں کروں گا میں تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا کہیں گے وہی کہیں گے جو عساق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے دروازے تو کھلے لیکن جب یہ حکومت میں تھے اور ہم اپوزیشن میں تھے اور چاہے مریم نواب صاحبہ جیل نواز شریف صاحب جیل شباز شریف صاحب جیل احسن اقبال صاحب جیل خاجہ عاصف صاحب جیل خاجہ سعاد رفیق صاحب جیل خالق خاجہ سلمان رفیق صاحب جیل رانہ سناؤ اللہ صاحب جیل ہر بندہ جیل اس وقت ہم نے ان کو کیا کہا کہ آپ ہمارے سے چارٹر آف ایکانومی کریں آپ ملک کو آگے بڑھائیں صحرہ آپ کے سر اور آپ نے ہمیں جیلوں میں ڈالا ڈالی رکھیں مجھے لاسٹلی یہ بتائیے جو جے شنکر والی سٹیٹمنٹ بیڈیسٹر صحیف نے دی اس پر بیڈیسٹر صحیف نے کہا کہ گورنمنٹ اس کو آٹ اف کانٹیکسٹ کس کا کانٹیکسٹ آپ بتا دیں یعنی بھارت کے بھارت کے جو آ رہے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پروٹیسٹ کے اندر آ کے آپ شریک ہوں تو اس کا کانٹیکسٹ آپ بتا دیں یعنی وہ ملک جو آپ کی ایسی تیسی پھیرنے پہ ہر وقت مسر ہوتا ہے ہر لحاظ سے ڈپلومیٹکلی بھی اسالٹ کے ابھی آپ نے دیکھا جب ان کے دانت کھٹے کیے گئے جب ان کا جہاز پاکستان کی سرحدوں میں داخل ہوئے آپ اپنے آج رائیول کو متعلق جب یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے جلسے میں آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ ہمارے گروہ ہیں آپ ہمارے مہربان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ آئیں تشریف لائیں پروٹیسٹ میں ہمارے ساتھ بیٹھیں وہاں پہ تقریر کریں آپ مجھے کانٹیکسٹ بتا دینا ہمیں نہیں سمجھ آیا تو سوال یہ اٹھتا ہے سیف صاحب صحیح کہتے ہوں گے ہمیں نہیں سمجھ ہم نا سمجھ سے لوگ ہیں تو آپ مجھے بتائیے آپ شعور رکھتے ہیں وکیل ہیں پوری دنیا آپ نے دیکھی ہے امریکہ میں وقالت کی ہے پاکستان میں وقالت کی ہے آپ صحافی ہیں اہل دانش ہیں اہل قلم ہیں آپ مجھے ذرا کانٹیکسٹ بتا دیں چیٹ لیکن ابھی کوئی راستہ آپ کو آگے لگتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ یہ جو احتجاجوں کی کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اب مختلف شہروں میں احتجاجوں کی کالیں دے رہے ہیں مجھے تو سرکس لگ رہا ہے سرکس لگ رہا ہے سوائے اس کے کہ پاکستان کو نقصان پہنچے جو کل میں نے اپنی پریس ٹاک میں بھی کہا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا کبھی پاکستان کے خلاف ریزولوشن پاس کرتے ہیں کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کبھی کوئی انویسٹر آ رہا ہو تو پروٹیسٹ کرتے ہیں یعنی کبھی اگر موقع مل جائے اور یہ جو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ موبائل سرویس اور یہ ٹریلر وغیرہ نہ لگائے جائیں تو پھر وہ کور کمانڈر کے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں پھر وہ جی ایچ کیو پہ حملہ کر دیتے ہیں وہ شہیدوں کی گردنیں کاٹ دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں ہے جن کو بھی انہوں نے دعوت دی آنے کی اس کو اب زیادہ جوڑ لیں خان نہیں تو پاکستان نہیں سے تو آپ کو سارے جواب مل گائیں گے بہت شکریہ ڈاکٹر مسادق ملک ہمارے ساتھ پاڑیو تھے پروگرام میں ایک بریک شامل کا پس آتے ہیں اس بریک کے بعد بلکم بیک آفٹر ڈا بریک یہ جو صورتحال اس وقت ہے اور اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا دوسرا روز اور یہ احتجاج کے حوالے سے جو اس وقت سیچویشن ہے اس پر بات کرنے کے لیے گورنر خیبر پختون کا فیصل کریم کورنی صاحب اس وقت میرے ساتھ پہجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کورنی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا گورنر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو وزیرعالہ کے حوالے سے کوئی متضاد اطلاعات ہیں تحریک انصاف کے رانما یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن ساتھی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تو صرف آپ صوبے کے گورنر ہیں کچھ آپ کو پتا ہے یہ وزیرعالہ کہاں گئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اتنے فکر کی بات نہیں ہمیشہ روزانہ شام کے بعد ان کا رابطہ کسی سے نہیں ہوتا تو کل صوبہ تک پتا چل جائے گی وزیرعالہ صاحب کے در نورمالی وہ شام کو رابطے سے باہر ہوتے ہیں کل صوبہ تک میں سمجھتا ہوں کہ کنفرم انفرمیشن کو مل جائے گی کیونکہ ابھی تک حکومت نے جو پہلے دعوے کر رہے تھے کہ کوئی وہ عرسٹ ہوئے ہیں تو حکومت کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں آیا ہے اور انہوں کو ایک انفرمیشن ہوئی ہے پہلے حکومت کی طرف سے یا انٹیرمیشن کی طرف سے یا اسلامباز بھی شخص کی حقوقی رفتار کیا گیا تو نورمالی وہ شام کو غیب ہی ہو جاتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اچھا یہ کچھ شاکرد جیسرد نے بات کیا انہوں نے کہا کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں کوئی ان سے بات ہو رہی ہے جہاں پر انہوں نے اپنے کوئی مطالبات رکھے تو آپ کے علمے کوئی ایسا معاملہ ہے کہ کوئی ان سے کوئی بات ہو رہی ہے اس وقت دیکھیں بات چیت اگر ہو بھی صحیح تو کیا بات ہوگی اینڈرو چاہتے ہیں عمران خان کے لیے یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کا فورم ملسٹ راہ کے یا سینگ کے دردہ سے خطاب کریں یا ملک دشمن ایجنڈا لے کرانا چاہتے ہیں تو وہ معاملات تو نہیں ہو سکتے ہیں جب دیکھیں ڈی چوپ کے دردہ تھا تو چائنیز پریزیڈن کا انہوں نے دورہ سب اتاش کیا جب ہماری پچھلی حکومت اتماعات کے بعد آئی تو انہوں نے ایم ایپ کو خط لکھنے شروع کر دی پاکستان کے خلاف اور اب جب پھر نو میں ہوا اب جب ملیشن پرائم میسٹر آئے اور کیوں کی کانفرنس ہو رہی ہے تو پھر وہی پہ پھر جو ہے دوبارہ ایک کانفرنس پرانا خاص اس کو سب اتاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انڈین فورم ملسٹر کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے جلسے سے پہتاب کریں اسرائیلی جو ہے وہ اس وقت اخبارات کے اکمیارٹک از لکھ رہے ہیں ان کے اپنے بردن لو جو ہے جو زیب گورڈ سمیت ہیں وہ اسرائیل کے فیور میں ٹویٹے کر رہے ہیں جو ہے ملک دشمن ایجنڈا ان کے سامنے ہمیشہ ملک دشمنی پہ لٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر ہم اتزار منو تو ہم ملک دشمنی کریں اس حقم ملک دشمنی کر رہا ہے لیکن اس میں یہ بتائیے گا یہ جو پاکستان طریقہ انصاف کا احتجاج ہے اسی کے ساتھ آپ کی ایک ملاقات ہوئی وزیراعظم شہباز شریف کے ساتھ اس ملاقات کے حوالے سے بھی بہت ساری کیا سارائی ہیں تو کیا بات ہوئی ہے آپ کی شہباز شریف سے دیکھیں میری شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو پرائمیسٹرین کے ساتھ ملاقات پینڈی کیونکہ وہ یو این جو ہے اس کے اجلاس میں گئے ہوئے تھے اس کے بعد جب وہ آئے تھا کیونکہ مجھے اپنے خیبر وفا کی سلیشن پر ان کو بریپ کرنا تھا کیونکہ میں ان کو بتایا کہ اس وقت ہمارے جو لرن آرڈر کی سلیشن ہے خیبر وفا کی وہ بہت ہی کمبیل صورتحال ہے وہ ان کے میں نے بتایا جس طرح سے ہمارے سیٹلڈ ایریا میں ہمارے جو ہے مرچ دسٹکس میں جو صورتحال ہے وہ ان کو بتایا اس کے بعد ہمارے جو وہاں پر مفاق کی طرف سے ڈیویلیپنٹ سکیمز کی اوپر جو کام ہو رہے ہیں ان کے اوپر بتایا کہ کیا کیا چیز ہے تو اس چیز کو آہ لیکن کچھ ٹی وی چینل نے کہا کہ شاید گورن الراز کے متعلق میٹنگز ہو رہے ہیں تو اے سچ کوئی ہمارا ہے جو ہمارا راز کے متعلق ڈسکوشن یہ ایسی کوئی آپشن یا ایسی کوئی چیز ہے جس پر کوئی غور بھی ہو رہا ہو کیونکہ آج بھی وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیراللہ خیبر پختونخواہ ساری حدیں کروس کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ جاتا ہے گورنر راج کی طرف تو ایسی کوئی آپشن زیر غور ہے ایسی آپشنز ہمیشہ کارٹس پر ہوتی ہیں اور جو چیز آئین میں ہوتی ہے تو اس کو فالو بھی ہو سکتا ہے وزیر داخلہ صاحب نے جو بات کی ہے تو وہ نے ٹھیک بات کی ہے جب یہ بات کریں انڈیا پورن منسٹر کی کہ وہ آ کر یہاں پر تقریب کریں ان کے دھرنے سے سی او کو بزانہ خاصتہ سب اتاج کر دی کوشش کریں گے تو ہماری طور ریڈ لائن پاکستان ہے پاکستان تو سب کچھ ہے یہ تو چاہتے ہیں کہ جب تک کم اقتدار میں نو تو خاصتہ پاکستان میں نو ان کا جو ہے پاکستان سے لگو صرف اپنے اقتدار تک ہے باقی کا کچھ نہیں ہے تو لیٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے ایجنڈے پہ جو پاکستان مقالب ہے تو بلکل یہ ریڈ لائن ہے اور چیز کراس کی ہوئی ہے اچھا اور بطاعت گورنر آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو صوبوں کے درمیان ایک جو ہے وہ ایک کشمہ کش جیسی صورتحال ہے یا دیکھی جاری ہے اور کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جو ہے وہ دونوں صوبوں کے درمیان تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور صوبائی تاثب جیسے جو ہے وہ بن رہا ہے تو بطاعت گورنر خیبر پختونخواہ آپ اس ساری صورتحال میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں بے پل تاثب اور آپ دیکھیں صوبے کے لوگوں کے ذہن کو سازی کی جاری ہے مرکز کی خلاف پنجاب کی خلاف ہمارے فورسز کو پنجاب کی فورس اور وفاق کی فورس سے تلانے کی سازی جاری ہے آج آپ دیکھیں کہ وزیر داخلہ صاحب نے کہا ہے کہ سو سے زیادہ اغوان باشندے جو کہ ڈاکومنٹس کے وغیر تھے پکڑے گئے ہیں ان کے جلوسوں میں ہمیشہ اس قسم کے لوگ ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں غیر قانون اسلحہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ یا پنجاب جاتا ہے یا اسلحہ آباد جاتا ہے اور خدا نہ خاصتہ وہ جو ہے فیوچر میں یا جب بھی تحشرگردی ہوتی ہے تو وہی اسلحہ اور وہی لوگ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے جو نیم جلسے جلوس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو جشتگرد ہیں ان کو ٹرانسپورٹ کریں پنجاب ان کو ٹرانسپورٹ کریں اسلحہ آباد غیر قانونی اسلحہ بھی ٹرانسپورٹ کریں اور آپ خود دیکھیں کہ غیر قانونی اسلحہ میں خود یہ ہے اس وقت وہ وانٹڈ ہیں شراب کی بہت میں وانٹڈ ہیں تو ایک وزیراللہ ایسی کیسوں میں وانٹڈ ہوگا تو آپ بتائیں کہ وہ کیوں نہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے انہوں نے پولیس کو کھڑا کیا کہ پیسے نہیں دے رہی اب پولیس والوں سے کوئی یہ ان سے پوچھے پولیس والے افسران اور ہمارے جو پولیس کے جمعرے بھائی ہیں کہ مرکز نے جب آپ کو چھے سو ارب روپے دیے وارن ٹیرر تو آپ نے آیاشو پر اڑا دیے آپ نے جلسے جلوسوں پر اڑا دیے آپ نے اپنے جو ہے کرپشن پر اڑا دیے آپ نے ان کو بھی سوالوں پر خرش نہیں کی ان کو اتیاد نہیں لے کے دیے گاڑیں نہیں لے کے دی فرانسی کے لیب تک نہیں بنائی ای پی سی تک نہیں خرید کے دیے اصلہ خرید کے نہیں دیا ان کی تدخائی نہیں بڑھائی تو آپ خود اُڑ کے پیسے کھا بھی گئیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر مفاقی خلاف رہے ہیں تو ان کا ہمیشہ سے ایجنڈر ہے ملک دشمن ایجنڈر ہے ہمیشہ اس میں ہوتے ہیں کہ ہم کس کو کس سے کس سے لڑائیں اور ابھی بھی ان کا صرف یہ ایجنڈر ہے کہ ہم نے کرپشن کیسے کرنی ہے ہم نے دھرنا کہاں پر دینا ہے ہم نے جلسہ جلوس کا پر کرنا ہے ہم نے ناچ گانا کہاں پر کرنا ہے صوبے کی ترقی صوبے کی امن اومان کے متعلق ان کو ایک پرسنٹ بھی فکر نہیں کرنے اس پر کیا کرنا ہے اور یہ جو افغان باشندوں والی آپ نے بات کی اس پر وزیر دفاع کا بھی بیان ہے کیا آپ کے علمیں ہیں اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے ان کے جلسوں میں یا پھر یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ اسی مرتبہ ہوئی ہیں افغان باشندوں کی دیکھیں پہلے بھی ان کے جلسے جلوسوں میں ایسی کس قسم کے لوگ آ دے تھے اور دشت گردی کرتے تھے اسلام آباد میں بھی کرتے تھے پنجاب میں بھی کرتے تھے یہ غیر پرنگی اسلہ بھی سپلائی کرتے تھے اپنے جلسے جلوسوں میں جو ہے آ جاتے تھے اور اس کے ساتھ لوگ رابطے میں ہوتے تھے غیر پرنگی اسلہ جو ہے وہ پنجاب میں جلسے جلوسوں میں اگر آپ کے پاس ایک ہزار گاڑی جا رہی ہے پانچ سو گاڑی جا رہی ہے اس میں اگر پانچ سو گاڑی جا رہی ہے سو گورنر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جلسوں کی آرڈ میں ایلیگل اسلحہ اور ایلیگل لوگ جو ہے وہ یہاں پر مطلب جو افغان لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں اس طرف بالکل آ رہے ہیں اب سے نہیں آ رہے ہیں کافی ٹائم سے آ رہے ہیں اسی طرح یہی کام یہ کرتے رہتے ہیں اب ابھی جو آج پکڑے گئے کسی سے پکڑے گئے ہیں کہاں سے آ گئے ہیں تو یہ لوگ ان کو پرومور کرتے ہیں ان کو لے کے آتے ہیں اور ان سے مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ آئیں ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں یہاں پر لے کے آتے ہیں اسلحہ لے کر آتے ہیں خدا نہ خاصے اسلحہ جو ہے پھر استعمال ہوتا ہے دشت گردی کے لیے سٹریٹ تائمی استعمال ہوتا ہے تو اسلحہ کہاں سے آ رہے ہیں اسلح آباد سے آ رہے ہیں یا لاہور میں وہ پڑا ہوتا ہے یہی لوگ لے کے آتے ہیں اور پھر جو ہے اسلح آباد اور لاہور پھر پنجا کے مختلف علاقوں میں یہ ہو جائے ہیں اب مجھے بتا ہے کہ آپ کی جلوس میں لوگ آ رہے ہیں کیا پتہ کہاں کی کونسی جگہ پہ وہ جا کے جو ہے وہ پھر جاتے ہیں اور کہاں پر ہو جا رہے ہیں آپ کی خیال میں اب اس کا حل کیا ہے یہ جو اس وقت ایک صورتحال بنی ہوئی ہے جس میں احتجاجوں کی کالز دی جاری ہیں اور جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا جارہا ہے حل اس کا کیا ہونا چاہیے اس سیچویشن کا دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی برکز حکومت نے بڑا سوفٹ ایک ان کے ساتھ برکاو کیا جب انہوں نے سرکاری عملاق پہ حملے کیے گریڈ سٹیشنز پہ حمل آور ہوئے ایم پی ایز ہوئے ایم این ایز ہوئے وزیراعلا ہوا ایف آئی آرے ہوئی گرفتاریاں نہیں ہوئی جب گرفتاریاں نہیں ہوئی تو پھر مسئلہ یہی چلتا رہا کہ گرفتاریاں نہیں ہوئی اور پھر جو ہے وہ ان کو سمجھ آئی کہ آئرہ وفاق میں کچھ نہیں کہتی پھر ان کو فیسلیٹیٹ کیا جس طرح سے سیاسی طور پر ایڈاپٹ کیا موسیٰ نکوی صاحب نے ان کو بجھ لی کے جب انرڈی موسیٰ کے ساتھ میٹنگ کرائیں پرم آفریس کرائیں لوڈ شیڈنگ کم کرنی ہے زیادہ کرنی ہے کیا کرنا ہے تو وہ تھوڑا سا جو ہے اس چیز کا انہوں نے لیوریج لیا اور آج یہ دیکھیں کہ جس قسم کے ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لاتوں کے بوت ہیں بات تو سلیم آتے ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیالاؤس نہیں کر سکتے نئے ڈیالاؤس میں بیلیف کرتے ہیں تو آپ کس سے ساتھ آپ بات کر سکتے ہیں چیک رائٹ بہت شکریہ فیصل کریم کنی صاحب ساتھ پوجود تھے گورنر خیبر پختونخواہ اور وہ سارے صورتحال کی حوالے سے بات کر رہے تھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں مختصر سے اسی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں جاتے جاتے کچھ سیکیریٹی کی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹس دیتے چلے ایک تو سوات میں قانون آفذ کرنے والے اداروں کے انٹیلیجنس بیس مشتر کا آپریشن میں غیر ملکی سفارتکاروں کے کافلے پر جو حمرہ ہوا تھا اس میں بلوث سرغنا عطاولہ سمیت دو خوار جی آج حلاق کر دے گئے آئیس پی آر کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جو سیکیریٹی فورسز ہیں انہوں نے سوات کے علاقے چار باغ میں ایک انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن کیا اور اس آپریشن کے دوران جو ہے وہ ایک جو خوارج ہے اس کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا گیا اور آئیس پی آر نے یہ بھی کہا ہے کہ خوار جی سرغنا درشدگردی کی متعدد سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ یہ جو غیر ملکی سفارتکاروں پر جو حملہ ہوا تھا پولیس گاڑی پر بم حملہ ہوا تھا اس میں بھی ملوث تھا ترجمہ نے یہ بھی واضح کیا کہ علاقے میں ممکنہ طور پر دیگر پیسے لوگوں کی موجودگی کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک پلیرنس آپریشن ہو رہا ہے اب دوسری طرف شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں پاک فوج اور خوارج کے درمیان جھڑپ میں ایک لیفٹنینٹ کرنل سمیت چھ جوان شہید ہو گیا آئیس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور ان خوارج کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا اور اس طور پر لیفٹنینٹ کرنل محمد علی شاکت سمیت پانچ جوان شہید ہوئے اور ان شہدہ کا جو تعلق تھا وہ زلہ خیبر سے لکی مروت سے اٹک سے اور لوردیر سے تھا اور جو لیفٹنینٹ کرنل تھے ان کا تعلق فیصلہ باز سے تھا اس کے علاوہ سی ٹی جی نے پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی انٹرگیہ سپیسٹ آپریشن کرتے ہوئے اٹھارہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے موسیقی